ویلکم ٹو ویپ اکیڈوی میں ہوں آپ کی ٹویٹر ماریا آج میں آپ کو ایم ایس ایکسل میں رہتے ہوئے پڑھانے جا رہی ہوں ایج کلکلیوٹ کے بارے میں یعنی کہ آپ یہاں پہ رہتے ہوئے ایج کلکلیوٹ کرتے ہو اور آپ ایک ہی کولم کے اندر یہاں پر ایج لانا چاہتے ہو یئرز منتھ اور ڈیز کی بھی تو وہ آپ کیسے لائیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ رہتے ہوئے اگر آپ ہائی ایج کو ہائلائٹ کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ رہتے ہوئے کنڈیشنل پورمٹنگ کا یوز کس طرح سے کریں گے تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے صرف اتنا کہوں گی اگر میرے اس لیکچر سے آپ کچھ نیوز سیکھ پائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے میں نے ایج کلکلیٹر کا یہاں پہ فنکشن ایڈ کیا ہے ساتھ ہی ایئرز شو ہو رہے ہیں منت بھی شو ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ ڈیس شو کرانا جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس یہاں شو ہو جائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر یہاں پہ رہتے ہوئے اس ڈیٹا کو میں سیلیکٹ کرتی ہوں اور یہاں سے ڈیلیٹ کرتے ہیں پھر آپ نے اس طرح سے یہاں پہ رہتے ہوئے آپ ڈیٹ ایڈ کر لیجئے گا کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ رہتے ہوئے آپ ٹائپ کریں گے اس ایکوئل ٹو پھر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ڈیٹڈ ایف پھر آپ نے بریکٹ سٹارٹ کرنی ہے اور آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ڈیٹ او برث پہ یعنی کہ اس ڈیٹ او برث آپ کی اس سیل پہ ہے تو آپ یہاں کلک کر لیں پھر آپ نے کوما انزرٹ کریں گے اور آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے two day two day کا فنکشن ایڈ کریں گے two day یعنی کہ آج کی ڈیٹ ہمارے پاس یہاں انزرٹ ہو جائے گی بریکٹ آپ اس کی کلوز کریں گے اس طرح سے پھر آپ نے یہاں پر رہتے ہوئے کیا کرنا ہے کہ آپ کوما انزرٹ کریں گے پھر آپ نے انوائیڈڈ کوما ایڈ کرنا ہے اور وائی ٹائپ کرنا ہے کہ یہر میں چاہیے ہمیں تو وائی آنا چاہیے اور ساتھ ہی آپ نے یہاں پر رہتے ہوئے کہ بریکٹ کلوز کر دینا ہے جیسے آپ بریکٹ کلوز کرتے ہیں اور آپ یہاں پر آپ نے and کا سائن دینا ہے shift کے ساتھ جیسے آپ 7 کا بٹن پریس کریں گے تو and کا سائن یہاں پر انزرٹ ہو جائے گا پھر آپ انوائیڈڈ کوما دیں گے اور یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے ٹائپ کرنا ہے years کہ یہاں پر answer جو آئے ہمارے پاس years لکھا ہوا ہو ساتھ اور اسے آپ انوائیڈڈ کوما میں کلوز کر دیں پھر آپ یہاں پر رہتے ہوئے and کا سائن ایڈ کریں گے shift پریس کریں گے اور 7 کا بٹن پریس کر کے آپ نے and کا سائن انزرٹ کرنا ہے پھر سے انوائیڈڈ کوما ایڈ کریں اور کوما انزرٹ کر دیں تو یہاں تک آپ کے پاس یہ فنکشن ہو چکا ہے year فائنڈ کرنے کا پھر آپ نے یہاں پر space ایڈ کرنی ہے space لازمی دیجئے گا تاکہ years اور months کے درمیان اسے آپ یہاں پر رہتے ہوئے invited کو مائیڈ کریں گے اور shift کے ساتھ آپ نے یہاں پر 7 کا بٹن پریس کرنا ہے تاکہ آپ کے پاس and کا سائن انزرٹ ہو جائے پھر آپ یہاں پر ٹائپ کریں گے dated if پھر آپ نے بریکٹ سٹارٹ کرنی ہے dated if ٹائپ کرنے کے بعد پھر آپ یہاں پر وہی date of birth سلیکٹ کریں گے یعنی کہ یہ والی آپ نے اس منت میں آپ کے پاس date تھی تو کونسا سیل اڈریس تھا ہمارے پاس c3 تھا تو آپ یہاں پر خود ٹائپ بھی کر سکتے ہو c3 اور یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے کومہ انزرٹ کرنا ہے پھر آپ یہاں پر رہتے ہوئے ٹائپ کرو گے today اس طرح سے پھر ٹائپ کا use کریں اس کی بریکٹ آپ close کر دیں گے اور یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے کومہ انزرٹ کرنا ہے پھر آپ نے invited کومہ دینا ہے اور ym ٹائپ کریں گے یعنی کہ years کے منت آپ کے پاس آنے چاہیے تو ym آپ ٹائپ کریں گے invited کومہ close کریں گے اور آپ نے بریکٹ کلوز کرنی ہے اس طرح سے پھر آپ نے یہاں پر shift کے ساتھ 7 کا button پریس کریں گے تاکہ and کا sign انزرٹ ہو اور invited کومہ ایڈ کریں گے اور ساتھ آپ نے یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے months جیسے آپ یہاں پر months ٹائپ کر دینا ہے تو آپ کے پاس یہ ایڈ ہو جائیں گے پھر آپ نے یہاں پر رہت ہوئے بریکٹ سوری یہاں پر رہت ہوئے invited کومہ آپ نے close کرنا ہے تو اس طرح سے آپ فنکشن ٹائپ کریں گے کرنے کے بعد جیسے یہ دیکھیں آپ کے پاس کمپلیٹ فنکشن آ چکا ہے آپ جیسے انٹر کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس یہاں age شو ہو چکی ہے 13 years آئے ہیں اور 2 months شو ہو رہی ہیں تو دیکھیں exact answer آپ کے پاس یہ دیکھیں gap اسی لئے میں نے وہاں space کی تھی کہ ہمارے پاس یہاں gap آجائے اس طرح کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا کہ یہاں پر رہت ہوئے سے اس طرح سے ڈریک کر لیتے ہیں اور یہاں پر آپ فرمیٹنگ اپلائے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر میکسیموم age کو آپ ہائیلائٹ کرانا چاہتے ہیں جیسے کنٹین پر کلک کریں اور آپ یہاں پر بتائیں کہ آپ کو کس age کے سٹوڈنٹس کو ہائیلائٹ کرانا ہے جیسے کہ میں نے 19 ٹائپ کیا ہمارے پاس جیسے ہم 19 دیکھیں ٹائپ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہائیلائٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کے علاوہ 19 کہیں اور آجائے گا تب بھی یہ ہائیلائٹ ہو گا تو ہم کیا کریں 19 ٹائپ کر کے یہ ٹائپ کر دیں اور جیسے ہم یہاں پر نائنٹین ٹائپ کرتے ہیں اور اسے اوکی کریں گے ہمارے پاس کلر بھی اپنی مرجی کا چینج کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پر رہتو میں میں کلک کرتی ہوں اس کی ایج ہم چینج کرتے ہیں 2004 کر لیتے یہاں پر انٹر کرتے ہیں تو ہمارے پاس 18 آرہی ہے بھر یہاں پر دوبارہ سی کلک کرتے ہیں آرہی کرتے آرہا ہے اس طرح سے یہاں پر رہتو ہوئے آپ یہاں پر ڈیٹ اور برث فائنڈ کر سکتے ہیں years month اور days کے لحاظ سے اور اس کے علاوہ یہاں پر رہتو کنڈیشن form کاریٹنگ کا یوز کر کے آپ ہنہی ہی ہائی لائٹ کرا سکتے ہیں جن میکشمم ایج آپ کے پاس شو ہو رہی ہے تو یہ میرا آج کے لیکچر جس میں میں نے آپ کو پڑھا ہے ms excel میں رہت ہو years calculation کے بارے میں کہ years month اور days کے لحاظ آپ کیسے فائنڈ کریں گے یہاں ڈبل کلک کرتے ہیں تاکہ فارمولا ایکٹیو ہو جائے تو یہ دیکھیں کہ یہاں تک years کا تھا سیم یہی فنکشن آپ کے پاس next لگائے months